بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر زندگی کا ظہور کائنات میں ستاروں کی تعداد ان ستاروں کے درمیان فاصلہ کائنات ہمیں اتنی جونی خوفزدہ کیوں لگتی ہے اور زندگی کن حالات میں ممکن ہو سکتی ہے ان پوائنٹس کے بارے میں آج ہم پہس کریں گے چند ایسے ستارے خلا میں ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے جو زمین سے وہ مشکل بڑے ہیں اور کچھ اتنے بڑے ستارے ہیں کہ اگر ان میں لاکھوں کروڑوں زمینیں بھی رکھ دی جائیں تو اس کے باوجود بھی ان میں باقی جگہ بچ جائے گی اس کائنات میں ستاروں کی تعداد غالباً تمام سمندری ساحلوں پر جتنے ریت کے ذرے ہیں ان ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر ہے یہ تمام یہ لاکھوں یہ کروڑوں ستارے خلا میں گردش کر رہے ہیں کچھ گروپس کی شکل میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اکیلے اکیلے سفر کرتے ہیں یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ کسی ایک سیارے کا دوسرے سیارے کے قریب آنے کا واقعہ واقعہ تل یہ ایک نایاب واقعہ ہوگا زیادہ تر ہر ایک ستارہ ایک خالی سمندر میں ایک جہاز کی طرح مکمل تنہائی میں اپنا سفر کرتا ہے اس پیمانے کو نمونہ قرار دیتے ہوئے اگر ستاروں کو جہاز سمجھ لیا جائے تو ہر جہاز کا آسطن اپنے قریب ترین ہمسائے سے یعنی کہ اپنے قریب ترین اس جہاز سے دس لاکھ میل سے زیادہ وہ دور ہوگا اب اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے اور ہمارے لئے یہ سمجھنا آسان بھی ہے کہ کیسے ایک ستارہ دوسرے ستارے کو کہیں بھی اپنے قریب شازوں ناظر پاتا ہے تاہم ایک بات ہم جانتے ہیں کہ کوئی دو عرب سال پہلے ایسا غیر معمولی واقعہ رونما ہوا تھا کہ جس سے ایک اندہ دھند ایک ستارہ خلا میں گردش کرتا ہوا سورج کے قریب آ گیا اور جیسی وہ سورج کے قریب آیا تو اس نے سورج کی سطح پر مد و جذر ٹائڈز پیدا کرنا شروع کر دی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی دو عرب سال پہلے ایسا غیر معمولی واقعہ رونما ہوا تھا کہ جس سے ایک اندہ دھند خلا میں گردش کرتا ہوا ستارہ سورج کے قریب آ گیا اور جیسی وہ سورج کے قریب آیا تو اس نے سورج کی سطح پر مد و جذر ٹائڈز موجے لہرے پیدا کرنا شروع کر دی جیسا کہ سورج اور چاند زمین کی سطح پر مد و جذر پیدا کرتے ہیں اور جون جون وہ ستارہ سورج کے قریب آتا گیا ان ٹائڈز کا موجوں کا پہاڑ بلان سے بلانتر ہوتا چلا گیا جس کے بارے میں ہم بمشکل تصور کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ دوسرا ستارہ سورج سے دور جاتا سورج سے دور ہٹتا اس کی کچھ سے سکل اتنی مضبوط ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اب وہ پہاڑ کے اس پہاڑ کے ٹکڑے پورے خلا میں پھینک دئیے گئے ان میں سے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں ان کو پلانٹس کہا جاتا ہے جس میں سے ہماری زمین ایک ہے خلا میں سورج اور دوسرے ستارے جو خلا میں ہیں وہ اتنی زیادہ گرم ہیں کہ وہاں پہ زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے بلا شک و شبا جو وہ ٹکڑے جو سورج سے پھینکے گئے تھے پورے خلا میں وہ پھیل گئے اور اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھنڈے ہوتے چلے گئے اب ان کی حرارت بہت کم رہ گئی ہے ان کی حرارت تپش وہ سورج کی ریڈیئیشن کی وجہ سے آتی ہے جو سورج ان پہ برساتا ہے کافی عرصہ سرد پڑے رہنے والے ان ٹکڑوں میں سے ایک پر زندگی نے جنم دیا زندگی ایک سادہ سے سیمپل آرگنیزم سے شروع ہوئی ایک جاندار جو مرنے سے پہلے اپنے جیسے جاندار کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس حقیق سی شروعات سے زندگی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور یہ متواتر پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا چلا گیا اگرچہ ہم کسی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے مگر غالب امکان یہی لگتا ہے کہ اسی طرح سے زندگی مارز وجود میں آئی ہوگی ریت کی اس چھوٹے سے زرے پہ کھڑے ہو کر یعنی زمین پر کھڑے ہو کر جب ہم فطرت اور قدرت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں قدرت کے مقاصد کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا احساس ہمیں خوف کا ہوتا ہے کائنات اتنی وسیع ہے اتنی طویل ہے اس کی مسافتوں کی وجہ سے یہ ہمیں خوف زدہ کرتی ہے یہ ہمیں ڈرونی لگتی ہے اور اس خلا میں ہماری انتہائی تنہائی اور زمین کا چھوٹا پن ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں ڈرونی لگتی ہے اور اس سے بڑھ کر ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جیسی علامت زندگی کی زمین کے علاوہ کہیں اور دیکھتے ہی نہیں ہے زندگی صرف زمین جیسے سیاروں پر ہی ممکن ہو سکتی ہے زندگی کو اپنے ظہور کے لیے مناسب تب ہی شرائط درکار ہوتی ہیں جس میں سے سب سے امپورٹنٹ درجہ حرارت ہے جس پر تمام مادے مایہ حالت میں رہ سکتے ہیں خود ستارے خلا میں اتنے زیادہ گرم ہیں کہ ان پر زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے ہم ان ستاروں کو آ کے گولوں کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں جو ارد گرد اپنے اڑوس پڑوس میں حرارت مہیا کرتے ہیں ان ستاروں سے دور نکتہ انجمات سے سینکڑوں درجہ نیچے نقابل تصور سردی ہوتی ہے اور ان ستاروں کے قریب درجہ حرارت ہزاروں درجہ کا ہوتا ہے جس پر تمام ٹھوس مادے پگل جاتے ہیں اور تمام لیکوڈز اُبلنے لگتے ہیں ان آگ کے گولوں یعنی ستاروں کے میں سے ہر ایک گرد ایک خاص فاصلے پر ایک پٹی ہے جہاں پہ نہ ٹرمپریچر زیادہ ہے نہ کم ہے وہاں زندگی ممکن ہو سکتی ہے اگر ان پٹیوں کے اندر زندگی ہو تو وہ جل جائے گی اگر ان پٹیوں کے دور زندگی ہو تو وہ منجمند ہو جائے گی ایک عام سے اندازے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رف کلکولیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ان تمام پٹیوں کو اکٹھا کیا جائے ان تمام پٹیوں کو اکٹھا کیا جن میں زندگی ممکن ہو سکتی ہے تو پورے خلا کے دس خرب میں حصے کا ایک ہزاروں حصہ بنتا ہے ان آگ کے گولوں یعنی ستاروں میں سے ہر ایک گرد ایک خاص فاصلے پر ایک ایسی پٹی ہے جہاں پہ زندگی ممکن ہے وہاں ٹمپریچر نہ زیادہ ہے نہ کم ہے ان پٹیوں کے اندر زندگی جل کر راکھ ہو جائے گی ان پٹیوں سے باہر زندگی منجمند ہو جائے گی ایک عام سی اندازے کے مطابق ان تمام پٹیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو پورے خلا کے دس خرب میں حصے کے ہزاروں حصے سے بھی کم بنتا ہے غالباً ایک لاکھ ستاروں میں سے ایک ستارہ درست فاصلے پر گردش کرتا ہوا صرف ایک سیارہ رکھتا ہے جہاں پہ زندگی ممکن ہو سکتی ہے گیسٹ سٹوڈنٹس یہ تھا آج کے لیکچر مجرمید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اپنا دھیر سرا خیال رکھئے گا اللہ سائے دیا والے